بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدین دوستو کہتے ہیں غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اللہ کی ذات جسے چاہتی ہے عزت دیتی ہے اور جسے چاہتی ہے زلیل و خوار کر دیتی ہے پھر چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے عزت دیتی پھرے حال ہی میں کچھ ایسی ہی صورتحات امریکہ اور افغانستان کے درمیان افغانستان کے حل کی صورت میں دیکھنے کو ملی ہے آخر بڑی خاموشی اور انتظار کے بعد جو بائیڈن حکومت کو بھی ماننا پڑا کہ اگر کوئی ملک ہمیں افغان طلبان سے بچا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے امریکی کانگریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان مسائل کی تنازیات کے حل کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ملک ہے وہ پاکستان ہے جو بائیڈن حکومت کو اب سمجھ آگئی ہے کہ ہم جتنی مرضی افغان پراسس میں روس بھارت چائنہ سب کو شامل کر لیں لیکن جب تک پاکستان نہیں چاہے گا افغان مسئلے کا حل نکل نہیں سکتا لیکن یہاں ایک چیز نہائی تہم ہے گزشتہ دو ماہ سے ایک ڈیمو دیا جا رہا ہے جس میں افغان طلبان کی جانب سے سکیورٹی فورٹس پر حملوں میں اتنی تیزی آگئی ہے کہ امریکن ایڈمیسٹریشن اب سر پکڑ کے بیٹھ کی ہے کہ اس معاملے کو ہیل کیسے کیا جائے یونکہ جو بائیڈن پہلے تو کہہ چکا تھا کہ یکم مائی تک ہم فوج نہیں نکالیں گے اس کا خیال تھا کہ شاید طلبان اس کی اس بات پر کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے اور کہیں گے بہت شکریہ جو بائیڈن صاحب ہم آپ کو ایک سال اور دیتے ہیں آپ نے جو احتم اور طوفان پچھلے کئی سال سے افغانستان میں مچا رکھا ہے اب ایک سال اور مچا لیں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں طلبان حکومت کی جانب سے سیدھی سیدھی دمکی دی گئی ہے کہ امریکن فوج یکم مائی تک اپنا بوریا بسترہ سمیٹے اور یہاں سے چلتی بنے ورنہ اس کے بعد کے حالات کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے جو بائیڈن حکومت کو جب اس جواب کا تھوڑا سیدھا سر پڑ پڑا تو ان کی اکل ٹھکانے لگی اب یہ بھی کبھی ترکی کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی روس کی طرف اور کبھی پاکستان سے مدد مانگتے ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ افغان طلبان مذاکرات میں اگر پاکستان کے بعد کوئی ملک پازیٹیو اور افیکٹیو کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ترکی ہے جس کا ذکر ہم بارہا کر چکے ہیں لیکن حالات جس قدر خراب ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اگلے ماہ ترکی میں طالبان اور امریکہ کا مذاکراتی میز سجے گا تو ضرور لیکن مانی خیز مذاکرات کے چانسز ففٹی ففٹی ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف امریکی فوج کے نکل جانے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا اور اردگان حکومت اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہے اس پر ابھی کچھ واضح کہا نہیں جا سکتا حال بتا پاکستان کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو امریکہ کی مدد ضرور کر سکتا ہے اس وقت ہم جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں یہ کانگرس کے ارکان کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹ ہے ان ارکان کی میکسیمم پرسنٹیج اس چیز پر اتفاق کرتی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ پاکستان کو سائیڈ لائن کر کے حل نہیں کیا جا سکتا اب ان ارکان میں بہت سے لوگ فوج کے نکالنے کے حق میں ہیں اور بہت سے اس کے خلاف ہیں اور دونوں صورتوں میں پاکستان کی مدد ضروری ہے کیونکہ اگر جو بائیڈن یکم مئی کے بعد بھی فوج کو افغانستان میں رکتا ہے تو حالات جیسے ابھی ہیں ایسے تو بلکل نہیں ہوں گے سیز فائر معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہوگا اور طالبان کے پاس بھی جواز موجود ہوگا کہ وہ امریکی فوج کے ساتھ جو بھی حشر کریں لیکن اگر ہم دوسری صورت کو دیکھیں جس کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ یہ کہ اگر فوج یک کم مئی تک نکل جاتی ہے تو اس پورے پراسس کے لیے بھی پاکستان کی مدد درکار ہوگی ایک تیسری صورت بھی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور جس سے متعلق سب سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ہے فوج کے نکل جانے کے بعد کا پراسس اب امریکی ریپورٹس میں کچھ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکی فوج کے نکل جانے کے بعد پورے افغانستان پر افغان طالبان قابض ہو جائیں گے اور جس کانگرس ریپورٹ کے ہم بات کر رہی ہیں اس میں بھی جس شخص کا حوالہ دیا گیا ہے وہ انتہائی مزہکہ خیز بیان دیتا ہے نیٹو سیکٹری جنرل جن سٹولٹنبرگ کے اس بیان کا حوالہ اس ریپورٹ میں دیا گیا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ اگر امریکی فوج افغانستان سے نکل جاتی ہے تو ہم افغانستان کو پھر سے ان دیشتگردوں کے حوالے کر دیں گے ہمارا سوال یہ ہے کہ پیارے نیٹو سیکٹری صاحب اگر یہ لوگ بیان الکوامی دیشتگرد ہیں تو پھر ان سے مذاکرات کیوں ہو رہی ہیں اور اگر امریکی حکومت کو اتنا ہی ڈر ہے کہ فوج کے چلے جانے کے بعد افغانستان پر طالبان قبضہ کر لیں گے اور افغانستان کے حالات بتر ہو جائیں گے تو گزشتہ کئی سال سے تو امریکی فوج افغانستان میں موجود ہے کون سا بڑا تیر امریکہ نے افغانستان کی ڈیویلپمنٹ اور ترقی کے لیے مارا ہے اب جو بائیڈن حکومت بھی سمجھ چکی ہے کہ اگر افغانستان کا کوئی حل نکالنا ہے تو پاکستان سے بات کرنا ہوگی اور تھوڑا نیچے زمین پر آنا ہوگا کیونکہ نہ تو روس اور نہ ہی چائنہ کی فوج افغانستان میں موجود ہے اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں محسوس ہوگی کہ ترکی بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو پاکستان کر سکتا ہے پاکستان بزاتے خود بھی چاہے گا کہ افغان مفامتی عمل کے لیے امریکہ سے بات کی جائے کیونکہ افغانستان میں بھارت کی انوالمنٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کانگرس ریپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں بھارت کے کردار سے خوف زیادہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں جتنی بھی تجارتی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں اس اب کے پیچھے بھارت کے گھناؤنے مقاصد اور رضائم شامل ہیں اور بھارت اگر اس نگاوسیشن پراسس میں شامل بھی ہوتا ہے تو کون سا پازٹیف کردار افغانستان میں ادا کرے گا یقیناً کوئی بھی نہیں اب اس چیز کے کافی چانسز ہیں کہ ہم آپ کو جلد ہی یہ خبر دیں گے کہ امریکہ نے پاکستان سے افغان طالبان سے متعلق مدد مانگ لی ہے کیونکہ یہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاپ کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو بہت سانی ملتی رہے